اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے پاپر جو کہ بچوں کو بہت پسند ہے اور بہت ہی آسان ہے اس سے پہلے آپ کو آسان ریسپی کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور جس کے لئے میں یہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہم نے لیے ہیں ڈیفرنٹ شیپ میں ہم نے لیے ہیں پاپر کلر فل سے اور اب ہم نے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے یہ آدھے گھنٹے کے لئے دھوپ میں سکھا دیئے تھے تاکہ ان میں جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے اور اب ہم کڑھائی میں سب سے پہلے آئل گرم کریں گے جیسے تھوڑا سا گرم تیز ہو جائے گا پھر اس میں ہم پاپر ڈالتے ہیں اور ہم نے یہ آئل گرم کر لیا یہ تھوڑا تیز گرم ہم نے کرنا ہے اور جیسے یہ تھوڑا تیز گرم ہوگا پھر ہم اس میں پاپر ڈالتے ہیں اچھا ہم نے ایک ڈال کے پہل تھوڑا چیک کیا ہے ابھی یہ زیادہ تیز گرم نہیں ہے کم گرم ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ سٹائل کا ہم نے اس میں ڈالا ہے پاپر اور سب پاپڑوں کو ہم اس میں ڈال کے اور ایسے ہی اس میں ڈیفرائی ہم نے کریں گے تھوڑا ہلاتے ہوئے یہ نہیں کہ ہم چھوڑ دیں اور دوسری سائیڈ سے پاپڑ ہی نہ سکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سکھے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں سارے پاپڑ ڈال دیں گے اور اگ ہم تھوڑا ہلا دیں گے تاکہ یہ سارے اپر نیچے ہو جائیں اور کسی سائڈ سے رہ نہ جائیں پاپڑ ڈھولنے سے اسے کیا ہوتا ہے یہ سائڈ سے پاپڑ نہیں پھولتے ہیں اسے یہ سکھت ہو جاتے ہیں کھانے میں بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں سارے پاپڑ پھول چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اس میں سٹیپ بے سٹیپ سارے پاپڑ اس میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں سارے پاپڑ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاپڑ کی فائنل لک ماشاءاللہ بہت اچھے اور مزیدار سے بن چکے ہیں اور اس پہ ہم نے تھوڑا سا چاٹ مسارہ سپرنکل کر دیا ہے اس کا ٹیسٹس میں بہت اچھا آتا ہے اور کسی نمک یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے اوپر ڈالنے کی اور یہ بہت اچھے ماشاءاللہ بہت کلر فل لگ رہے ہیں اور مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ